راجدھانی لکھناؤ سے سائبر کا معاملہ سامنے آیا ہے بھولے ایک ویب سائٹ میں سیندھ لگا کر جالسازوں نے کروڑوں روپے اڑا لیے ویب سائٹ کے فنگر پرنٹ کا ڈیٹا چرا کر انگوٹے کی کلون تیار کرتے تھے اور اسی کرم میں لکھناؤ کی ویبوتی کھن پولیس نے تین شاتروں کو گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ لوگوں کے فنگر پرنٹ کا ڈیٹا چوری کر سیکڑوں لوگوں کے خاطر سے کروڑوں روپے اڑایا تھے آئی جی آر ایس ویب سائٹ پر جا کر ریجسٹری کی دستویز مل جاتے تھے اور پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس ریجسٹری میں جو فنگر پرنٹ ہوتے تھے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے تھے وہاں سے فنگر پرنٹ کا کلون بناتے تھے اور جو آدھار نمبر دیا ہوتا تھا اس آدھار نمبر اور کلون کی مدد سے پیسے ٹرانسفر کر لیتے تھے کلونے پھر کر سیکڑوں رکھوں کوڑوں گپ چیز بے آئی جی آر ایس کے سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے تھے سی آن بٹھے ک آپ نے پیسے ن Cham Jason قبباترو اماتان صاحب اچی سے باناتار اماتان صاحب پلکتے تھے کسی صدقتے تھے اس نمبر دیتے تھے اور کسی نکالتے تھے کسی میں دستے تھے hoc وہ صاحب جو پورٹل ہوتا ہے پورٹل سے رائلے نہیں جاتا ہے رائلے سے کسی کے کام دے ہاں ہوتا ہے جب پورٹل ہوتا ہے لی تک کپنا نیٹالے ہو صرف ماکس ملیس کچے چاہا ہے اس میں نے ٹوٹل سے ملیسی میں نے کام چاہتا ہے جانج جلاد ہے اس میں جو سائبر فراڈ کرتے تھے کس طریقے سے کرتے ہیں ان کا کیا مہدر ساپرین نہیں تھا وہ پوشتاج کے دوران پتا چلا اور یہ لوگ جو ریجسری ہوتی ہے اس کے دستاویز جاتے ہیں اس کو یہ لوگ ڈاؤنろڈ کرتے تھے اور اس ریجسری میں جو فنگرpreٹس کی ہور Cafe اس کو یہ لوگ ڈاؤن لڈ ڈBER اس پہ جو ادھار ڈمبر دیا ہوتا ہے اس ویب سائی پر اسکو ادھار نMMبر اس کے بعد اس کے باد یہ لوگ اس کلون کی مدد سے اور آدھار نمبر کی مدد سے پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے تھے چونکہ اس میں بینک اکھاتے کی ڈیٹیل بھی دی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو آپ کو چہیے ہوتی ہیں اور ان کے پاس فنگرپنٹ سکینر ہوتا تھا اس سکینر کی مدد سے اور یہ سب ساری ڈیٹیلز جو یہ لوگ اکھٹے کرتے تھے ان کی مدد سے اپنی ایک فرضی ای والیٹ میں جو ہے جو یہ بنایا ہوئے تھا پہلے سے ہی اس میں پیسہ ڈالتے تھے اور پھر اس والیٹ سے یہ جنسوچنہ کنڈر جو سنولی مارڈ پر تھا وہاں پر یہ پیسہ ڈالتے تھے اور پھر بعد میں یہ اس کے سکین شوٹ لے کر کے جو جنسوچنہ کنڈر پر جاتے تھے اور ہی بتاتے تھے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں تیل جانا ہے ملتا ہے کہ نیپال میں تیل سے ہستا ملتا ہے ہم تیل جانا ہے تو اس طرح سے کسی کو شک نہیں ہوتا تا اور وہ پیسہ اس طرح سے یہ لوگ پورا سنیوڑی ڈھنگ سے یہ لوگ تھراؤڈ کرتے تھے لگاتار اسی شکایت پر ایک مقدم تھانا مبوتی خان میں درج کیا جاتا اور اسی کرم میں ان کی جب ڈکال ڈیٹیلز اور سب ساری چیزیں جب کھانگالی گئی تو اسی کرم میں پتا چلا کہ یہ تین بیکتیز میں شامل ہیں ان کی ارسٹیگ کی گئی ہیں تین ایسے لوگ جو سازی کرتے تھے لوگوں کی اکاؤنٹوں سے ہزاروں لاکھوں روپے کا گبن کرتے تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ان کے بارے میں دینا چاہیں گے جی دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ معاملہ سائیبر سے جوڑا ہوا ہے اور یہ جو تینوں روپی تھے یہ تینوں لوگ جو ہے فنگرپنٹس لہتا ہے واتف پر جا کر یہ تینوں لوگ جو ہے فنگرپنٹس کو جو ہے کلون کرتے تھے اور اس کو جو ہے فنگرپنٹس کو میک کرتے تھے وہاں تاکر اس میں کیا ہوتا ہے ایکاونٹس بھی ہوتا ہے پھر ایکاونٹ نمبر میں اس کو جو ہے ان کے ایک فرجی ایکاونٹ بنا کر اس کو وہاں پر اس میں پیسہ ٹانسفر کرتے تھے جی تمام جانکاریوں کے لئے شکریہ آپ کا